اسلام علیکم کیسے آپ ماشاءاللہ کل مدرز ڈے کا بہت سارا میں نے تو پروفٹ اٹھائی ہوں بچوں سے بہت ساری گفت ملی ہے بہت ساری ٹریٹ ملی ہے اور بہت سارا پیار ملا ہے جو فی الحال اس وقت مجھے سب سے قیمتی چیز میرے لیے وہی ہے کیونکہ چیزیں گفت اور بہت ساری پریزنٹ تو وہ میرے پاس اللہ نے پہلے ہی دے کے رکھے اور آتے ہی رہتے ہیں لیکن جو پیار ہوتا ہے یہ دیکھو یہ دو بچوں کا پیار تو زندگی میں کبھی مجھے چھوٹے گا نکل لیکن بہت سارے بچوں کا شوشل میڈیا ہو یا پھر پرسنل ہو بہت سارا ملا ہے تو بہت اس سے زیادہ خوشی مجھے کچھ چیز کی نہیں ہے اور باقی رہا سوال پریزنٹ اور پاسٹ کا تو یا پاسٹ میں لے کے کیا کرو گے ہو بیتا ہوا کل ہے وہ بید گئی ہو بیتی بھی باتیں زندگی میں کوئی فائدہ نہیں دیتی سوائے کوئی چیز کو یاد کے اور دوپ کے سوائے کچھ نہیں رہتا ہے کیونکہ جب ہم کسی سے پیار کرتے اور وہ گزر جاتے تو صرف ان کی یادیں رہ جاتی اور جب یادیں میٹھی یادوں میں بھی ہم ہمارے آسو بہتے تو بس وہ چیزیں رہتی کچھ مطلب نہیں ہے کچھ فائدہ نہیں جو ابھی میرا پریزنٹ ہے اس کو لے کے بتاؤ نا جو جس چیز کے لے کے تم کو سائرہ ستانی کے اوپر اتنی ساری سٹوریز ملی اتنی ساری پیچرز ملے اتنی ساری تمہارے چینلز گرو ہو گئے اور اتنا سارا تمہارے پاس پیسہ آنا شروع ہو گیا تمہارا نام دیکھنے لگ گیا تو وہ سب چیزیں ہیں پریزنٹ تو وہ لے کے بات کرو تو بات بنے اور یہ سب چیزیں جو پاسٹ کو لے کے کر رہے ہیں یہ گھومانے والی باتیں ہیں تو اس کو پلیز مت ہمائیے کیونکہ میں پریزنٹ میں جیتی ہوں اور پریزنٹ کو ہی لے کے بات کرتی ہوں اور انشاءاللہ اب تو وہ بھی ختم ہونے کو آیا ہے کیونکہ میرے بچوں سے بڑھ کے میرے لیے زندگی میں خوش نہیں جو میرے بچوں نے جو چیزیں مجھے سمجھائی اور ایگن یہ بچے بھی اور جو مجھے پیار کرتے ہیں جو پرسنلی مجھے یہاں ہم بیٹھتے کبھی باتیں کرتے کبھی پارٹیز بھی کرتے ہیں تو ان کی بات اور ان کی اہمیت میرے زندگی میں بہت زیادہ ہے باقی شوشل میڈیا پر دیکھو میں کسی کو جانتی نہیں ہوں جو میرے لیے کومنٹ کرتا ہے جو اچھے کومنٹ کرتے ہیں ایون میں ان کو بھی نہیں جانتی ہوں بس ایک کومنٹ کا ذریعہ ہے ایک میسیج کا ذریعہ جو میں ان کی باتیں دیکھتی ہوں اور مجھے وہ اچھے لگتے تو ان کی میں ریسپیک کرتے ہوں کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے ہیں میں ان کو نہیں جانتے ہوں پھر بھی وہ ایک احمد والی بات لکھتے ہیں ایک بھروسے والی بات لکھتے ہیں اور ایک سب سے بڑی بات کے اس دور سے جو نکلے نکلنا ہے اس کے لیے آپ کو مجھے پیار بھیجتے ہیں تو اور مجھ پہ بھروسہ جتا دے ہیں تو انہا وہ مجھے دیکھتے ہیں وہ مجھے دیکھتے ہیں ویڈیوز میں میں نہیں دیکھتے ہوں تو بس ان کی ریسپیک کرتے ہوں باقی تو خیر کوئی بات ہی نہیں ہے اور آپ کیسے بول سکتے ہو کہ آپ کسی کی ایمیج کو خراب کر رہے اور ان کی ہم عزت کرے یہ آپ کیسے بول سکتے ہو اللہ نے وہ مادہ دیا ہی نہیں ہے انسان کے اندر کہ ایک انسان آپ کی عزت خراب کر رہا ہے آپ کی ساری زندگی کی محنت خراب کر رہا اور آپ اس کو عزت کرو اس کو پیار کرو اللہ نے وہ مادہ دیا ہی نہیں ہے کسی انسان کے اندر نہیں ہے کوئی چھپ کے وار کرتا ہے کوئی دکھا کے وار کرتا ہے پر آدمی اپنے self-defense میں کچھ نہ کچھ کرتا ضرور ہے بس میں یہ بات پر یقین کرتی ہو ماشاءاللہ کل کا دین بھی بہت اچھا بیٹا میرا علی بالی شاہ فیر سرکار کا عورت چال ہوئے تو وہاں جا کے نیاز لے کر آیا وہ بھی ننگے پیر گیا میرا بیٹا اللہ اس کی دل کی مراد پوری کرے اس نے مجھے بولا نہیں ہے اس نے کیا مانگا ہے یا اس کا کیا پورا ہوا ہے بس جو بھی اللہ نے اس کو دیا ہے اللہ اس کو بس اس میں خوش رکھے اور اگر اس نے کچھ مانگا ہے بالی شاہ فیر سرکار سے تو سرکار اس کو عطا کرے اور فیلحال آج میں تو لگا رہی چوتہ پارہ اور انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میں بھی آج بالی شاہ فیر جاؤں اور اپنا زیارت مطلب ماتھا ٹیک کراؤں اور فیلحال تو بہت ساری ابھی باتیں گھومانے کے لئے بہت ساری باتیں کہ اللہ اللہ کرتی ہے سر پر پلو لیتی ہے ارے کیسے ہو یار انسان کیسے جیتا ہے کیا اس کو خوشی ہے وہ اس کی مرسی ہوتی ہے اب تم نے کیا ٹھیکہ لے کے رکھا کہ ہر چیز تم کو بول کر کروں کہ میں پلو لوں میں پلو اتاروں میرے بچوں کے لئے کمانا جانا ہے تو میں جینس پہنوں میں لوگوں کے بیچ میں کھڑے رہ کے بات کرنا تو میں ساڑی پہنوں کیا ہے یار دوستو سو سمجھ کی ویڈیوز بنایا کرو چلو اب میں کو ایسے بھی ایک دو دن میں یہ سب چیزیں میں اینڈ کرنے والی ہوں اور اس کے بعد میں نے میرے بیٹے کو بلایا کہ کوئی اچھا ہالیڈے بنا ہم دو سے تین دن جائیں گے ہالیڈے پہ اب بس ہو گیا بس اب جس کو جو سچائی لانا لائی ہے جس کو جو ثبوت لانا لائی ہے لیکن پروپ کے ساتھ سامنے کھڑا کیجئے اس کے بعد میں میں آپ لوگوں سے بات میں ہی کروں گی جواب بھی میں دوں گی سامنا بھی میں کروں گی اور کلیر بھی میں ہی کروں گی ٹھیک ہے چلو اب یہ سب باتیں میرے یوٹیوب کی ہیں تو میں آپ کو انسٹاگرام پر بولے ہوں اور میں جانتی ہوں کہ آپ وہاں پہ ساری چیزیں کنیکٹ رہتے ہی ہو اسی لیے یہاں سے میسیج وہاں پہنچی جاتا ہے تو چلی ہم لگاتے چوتھا پارہ اور اللہ پاک ہمارے گھر میں برکت دے خوشیاں دے اور یہ جس طریقے سے میٹھی ہوا ہے دیکھ رہی ہے نا آپ کو اسی طریقے سے میٹھی ہمارے زندگی میں میٹھی خوشیاں ہمیشہ برقرار رکھیں آمین سبحانہم چلی سبحانہم چلی